امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹیلی کمیونکیشن کے میدان میں خیر ملکی دشمن کمپنیوں پر امریکہ میں کاروبار کرنے پر پابندی آیت کر دی ہے وائٹ ہاؤس نے اپنے اعلامیے میں چینی کمپنی ہواوے کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ یہ خیر ملکی کمپنیاں امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اس پابندی پر چین نے کہا ہے کہ امریکہ قومی سلامتی کے بہانے چینی کمپنیوں کو نشانہ بنا رہا ہے تفصیل کے ساتھ سکلین امام امریکہ کی چین کے خلاف ایک اور لڑائی چین کی ایک بہت بڑی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کا نام لیے بغیر امریکہ میں اس پر پابندی آیت کر دی گئی ہے وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا ہے ایک غیر ملکی دشمن امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا ہے بیان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا امریکی صدر نے امریکی ٹیلی کمیونکیشن سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے نیشنل امرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے محکمہ تجارت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایسے ہر قسم کے لیندین کو روک دے جو امریکہ کی سلامتی کے لیے ناقبل قبول قسم کا خطرہ بنتا ہو چاہے کمپنی کا نام یا ملک کا نام نہ لیا گیا ہو لیکن یہ واضح ہے کہ امریکی پابندی کا حدف کون ہے امریکی صدر کے اس پابندی کے حکم کے بعد امریکہ کے محکمہ تجارت نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ کی تمام کمپنیوں کو ملک دشمن غیر ملکی کمپنی سے لیندین بند کرنے اور ان کی ٹیکنالوجی کا کاروبار بند کرنے کا حکم دیا ہے تاہم چین کی کمپنی ہواوے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہواوے پر امریکہ میں پابندی سے امریکہ زیادہ مضبوط یا زیادہ محفوظ نہیں ہوگا بلکہ پابندی سے امریکہ کم درجے اور مہنگے متبادل تک محدود رہے گا جس سے بلاخر امریکی کمپنیوں اور سارفین کو نقصان پہنچے گا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گنگ شوانگ نے ہواوے پر پابندی کے بعد کہا ہے کہ امریکہ چینی کمپنیوں کو امریکہ میں بلا امتیاس کاروبار کرنے کی اجازت دے امریکہ اپنی طاقت کے غلط استعمال کے ذریعے چین کو بدنام کرنے اور اس کی کچھ کمپنیوں کو کچلنے کیلئے یہ قابل عزت بات ہے اور نہیں منصفانہ لوگوں کو ان کے اصل ارادے نظر آ رہے ہیں ہم امریکی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے بہانے چینی کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کرنا بند کر دے اب جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک فائیو جی ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہے ہیں یہ جنگ پہلے سے جاری تجارتی جنگ کے ہوتے ہوئے حالیہ دنوں میں ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے میدان میں سب قد لے جانے کی جنگ بن گئی ہے